اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑی ہے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی آف ڈرائیب سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیو اس کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنی ہے اور ورائد میرے پیارے دوستوں میں وہاں سلطان ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں نپال بھٹان چانہ جپان سب کو میری نیک شب کام نہ آئیں اسی وجہ سے ہم اب جاتے ہیں اگلی نیو سٹوری میں پھر سے جو لوگ دل کے کمزور ہیں اس کے تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں بڑی دل کو دہلاں دینے والی ایک اور خبر آئی اس کو ویریفائی بھی میں نے کروایا جنرلیسٹ ہے کیونکہ میں موسٹلی اب ایسے ایسا چونہ لگ جاتا ہے ایک دو میرے جنرلیسٹ کانٹیکٹس ہیں جن سے میں یہ ویڈیو جو خبریں ہوتی ہیں وہ کنفرم کروا لیتا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا میں بہت خبریں آ جاتی ہیں جو جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری خبریں ایسی ہوتی کہ سچی بھی ہوتی ہیں سچی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ مینسٹریم میڈیا ان کو دکھا نہیں پاتا تو یہ تو خیر میں خلق مینسٹریم میڈیا نے دکھائی بھی ہے لیکن جب بھی میں نے ریکارڈ کی تھی تب نہیں تھی تو یہ چھوٹی سی بچی چھ سار سال کیوں کے ساتھ اس کا بھائی ہے پیاری سی پاکستان کی کہیں کہ بچی 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 اور اس کا بڑی بے دردی کے ساتھ ریپ کیا اور مار دیا بچی بچی کو یہ اس کی دیڈ بارڈی بڑی بچی بچی تو یہ اس طرح کے درندے درندے لوگ خیر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس لڑکی کی شادی کر دی جاتی اس کے باپ نے اگر کسی آدمی سے شادی کر دی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھئی یہ اس کا تعلق اسلام سے لیکن اس وقت اس کا تعلق اسلام سے نہیں اس کا تعلق صرف انسان اور اس کی اس کے جو اندر جو ایک جانور چھپا ہوا ہے یہ اس کی یہ اس کی مسال ہے اور اس طرح کی حرکتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن میرا اندیشہ یہ ہی ہے کہ یہ حرکتیں پاکستان میں زیادہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے اتنا رپریس کیا ایک سوسائٹی کو سیکشولی طور پر تب ہی آپ کا مولوی جو ہے وہ بچہ نہیں چھوڑتا آپ کے بچے جو ہیں وہ بلیاں نہیں چھوڑتی آپ کے عام مرد جو ہیں وہ اس طرح کی چھوڑی بچیاں نہیں چھوڑتا کیونکہ آپ لوگوں نے تفن زیادہ ایک ایسا معاشرہ کھڑا کر دیا ہے بدبودار وہ ایک وہ مولوی تھا دبل سواری تین سواریوں پہ نہیں بیٹھنی چاہیے موڈ سائیکل پہ تین لوگ جو دوست پاکستان میں شرارتیں کرتے ہیں ٹرپلنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں آگے دوست چلا رہے ہیں پیچھے دو دوست اور بیٹھے ہوئے کہتا ہے تین لوگوں کو ساتھ نہیں بیٹھے ہونا چاہیے کیونکہ جب جھٹکے لگتے ہیں تو ان کے جسمانی ازائے ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ میں نے یہ پہلے بھی بات بتایا تھی کہ باہر کے ملکوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے لیکن یہاں پہ صرف وہی لوگ کام کرتے ہیں جو دماغی طور پر بیمار ہوتے ہیں پیڈو فیلیا ایک پوری دنیا میں پرابلم ہے پاکستان گوروں کے ملکوں میں جو پیڈو فائلز ہوتے ہیں وہ دماغی طور پر بیمار ہوتے ہیں وہ ڈائیگروز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ چھ سات سال کی قید کاٹ کے نکلتے ہیں پھر سے وہ یہ حرکت کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پیڈو فائل دماغی طور پر ہوتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے اس بارے میں ان کی بھی مجبوری ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں نارمل لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جب نارمل بندہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں یعنی وہ پیڈو فائل نہ ہو وہ بس ویسی تھوڑا وہ وہ کہتا بھی مجھے کوئی لڑکی گرل فرنڈ نہیں ملے دی میں میری شادی نہیں ہو رہی گھر والے میری شادی نہیں کر رہے کسی بچے کا ریپ کر دو کسی بچی کا ریپ کر دو تو یہ لوگ اس وقت جاتے ہیں اس دہانے پہ جب آپ نے معاشرہ ہے تو نہ گھنڈہ کر دیا ہو کہ کوئی آپ کی کوئی دوست نہیں ہے کوئی آپ کسی غیر عورت سے بات نہیں کر سکتے کوئی کسی عورت سے اگر آپ نے بات کی تو یا تو وہ آپ کی بہن ہے یا آپ کی ماں ہے تو دارے پاس ادھر تو مو ماری نہیں کچھ لوگ تک ہے ادھر بھی پاکستان میں بڑا گندے کام ہوتے تو بینا ادھر اپ کے آ جانا کوئی نیوز سپورٹ آجے گے تو اس کے پر بھی شیئر کر لیں گے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچاسکم